موٹے تھانے کی تھی کھڑیے لگدائی میں بیاں مانتے کہ چردی بھی نہیں بھائیں ہی کریں دی کھڑیے اللہ الرحمن الرحیم تمام عواز السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیر و فیاسے ہوں گے تو اللہ تعالی کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کا بھی لاغ کرتے ہیں شروع تو عویواز جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ میرے تمام گھار والے اہل و ایال اس وقت دگایا ہوئے ہیں فتح پور تو اسی سلسلے میں گھر کے تمام کام مجھے کرنے پڑتے ہیں تو آج پھر سے ایک مرتبہ میرے ہاتھ میں وہی سعاد و سمان ہے اور ہم آج جائیں گے اپنا گھار کھاٹنے کے لئے تو عویواز کمنٹ بوکس میں لازمی بتائے گا کہ آپ کے ہاں موسم کیسا ہے ہمارے ہاں تو اس وقت بہت ضرورت شور سے دھوپ نکلی ہوئی ہے اور بہت زیادہ گرمی ہے تو کمنٹ بوکس میں لازمی بتائیں گا کہ آپ کے ہاں موسم کیسا ہے تو عویواز اب ہم اگریباً پہنچنے ہی ہی والے ہیں اپنے گھاس کے قریب پہنچ چکے ہیں تو اب ہم جائیں گے اپنا گھاس کٹیں گے تو آپ کو دکھاؤں گا ہمارے گھاس تو بیواز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہم اپنے گھاس کے بلکل ہی قریب پہنچ چکے ہیں تو یہ وہ جگہ ہے جو میں نے آپ کو کال یہ جگہ دکھائی کہ یہاں پر سکرکٹر وغیرہ سکتا دیا تھا تو یہاں پر اس کا مالکان بھی موجود تھا تو اس سے ہم نے پوچھا تھا کہ یہاں پر کون کی فصل کاشت کر رہے ہیں تو اس نے کہا تھا کہ ہم باٹا گھاس گھاس یہاں پر کاشت کر رہے ہیں تو تقریباً چار پانچ دنوں میں یہاں پر باٹا گھاس آپ کو دکھائی دے گا ابھی تو زمین پر کچھ دکھائی نہیں دے رہا جو بیج وغیرہ یہاں پر انہوں نے ڈال دیا ہے تو چار پانچ دنوں میں باٹا گھاس گھاس میں آپ کو دکھاؤں گا تو بیواز یہ آپ کو دکھا دیا چلوں کہ ابھی ابھی میں نے گھاس کھاٹ لیا ہے اور میرا کزن یہاں پر آیا ہوا تھا تو میں نے اس کو حواز دی کہ وہ میرے ساتھ گھاس اپھالے تو ابھی میرا کزن آ جائے گا تو اس کے بعد میں گھاس اٹھا کر گھر چلا جاؤں گا تو دیکھ سکتے ہیں بیواز کہ میرا کزن آ چکا ہے اور ہم اب اس گھاس کو اٹھائیں گے اور میں گھر چلا جاؤں گا بیواز آپ دیکھ سکتے ہیں گھاس کھاٹ کر ابھی میں واپس آ چکا ہوں اپنی بکریوں کو گھاس بھی ڈالائے تو ہماری ایک بکری آج بیمار ہے آپ کو میں دکھاؤں گا پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا ہے تو بیواز میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہماری ایک بکری بیمار ہے یہ والی ہے ہماری جو بکری ہے تھوڑی سی اپسیٹ ہو چکی ہے پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے تو الحمدللہ یہ پریگنٹ بھی ہے اس کا بہت بڑا چیزیں ہم آپ کو بتا رہا ہوگا یہ اس کے تھانے جہاں سے دودھ ہو گیا ہم نکال لیتے ہیں تو ابھی نہیں نکالتے کیونکہ ابھی یہ پریگنٹ ہے تو دیکھ سکتے ہیں باقی تمام گھاس کھا رہی ہیں اور یہ بیمار ہے پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ گھاس نہیں کھا رہی ہے لینا دیکھاں کیا لینا 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 لیکن پروکڑے ایک 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 آپ دیکھ رکھتے ہیں کہ میری بکریاں گھاس کھا رہے ہیں ابھی ابھی ان کے لیے میں گھاس کاٹ کر لائے ہیں ابھی ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہماری ایک بکری جو ہے وہ اپسٹ ہے بیمار ہو چکے تو اس کے لیے ہم نے دوائی تیار کیا ہے جس میں آپ کو دکھے دے رہے ہوگی کہ بڑی لائچی استعمال ہوئی ہے اور پدینہ اور سبز ٹی جو پتے والی ہوتی ہے وہ استعمال کی گئی ہے تو ہماری بکری بیمارے دعا کریں اس کو ابھی ہم دوائی دیں گے اس کی نے کوہوہ بنایا ہے ہمیں بکری کو کوہوہ پلائیں گے یہ وہ کوہوہ تیار ہو چکے لیکن ابھی یہ بھوت کرم ہے جو ہی یہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو ہم بکری کو پلائیں گے پھر دیکھیں گے کہ بکری ٹھیک ہوتی ہے یا نہیں بکری کے لیے ہم نے کوہوہ تیار کیا ہے ابھی ابھی بیواز جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو دکھا ہے کہ ہم نے بکری کے لیے کوہوہ تیار کیا ہے کیونکہ وہ بیمار ہے تو ابھی کوہوہ بہت زیادہ گرم ہے اسی وجہ سے ہم کوہوہ کو تھنڈا کرنے والے ہیں تو ابھی کوہوہ تھنڈا کریں اس کے بعد اس کو پلائیں گے ابھی تو ہم اپنی بکری کا خود سے علاج کر رہے ہیں کیونکہ ہماری دادی جو ہے وہ ایک ڈاکٹر ہے بکریوں کی جانوروگیر کا اس کا اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ اس کو کون سی بیماری اور کون سی دوا اس کے لیے بنانی ہے تو دیشی دوایں میری دادی خود بھی تیار کر لیتی ہے تو اسی وجہ سے ابھی تک ہم نے جو انگریزی ڈاکٹر ہوتا ہے اس کو ابھی تک ہم نے نہیں بلایا کیونکہ ہماری دادی جو ہے خود سے اس کا علاج کر رہی ہے تو ابھی میں کوہوہ تھنڈا کرتا ہوں اس کے بعد ہم اپنی بکری کو کوہوہ پلائیں گے تو آپ کو دکھائیں گے تو ابھی بار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کاوہ یہاں پر موجود ہے ابھی اس کو ہم ایک کھلے برطن میں ڈالیں گے اور ٹھنڈا کریں گے تو میں اس میں اس کو ڈال رہا ہوں اور ٹھنڈا کر رہا ہوں ابھی اس کو تھوڑا سا ہلائیں گے تاکہ یہ جلد اور جلد ٹھنڈا ہو جائے ابھی ہم اس کو تھوڑا سا مزید ہلائیں گے تاکہ یہ اچھی طرح ٹھنڈا ہو جائے بکری کو پینے میں کوئی تکلیف دکت مفید نہ ہو تو ابھی میں اس کو ٹھنڈا کر رہا ہوں اس کے بعد ہم اس کو ایک بوتل میں ڈالیں گے کیونکہ بوتل کے ساتھ بکری کے موں میں جو اس کو ڈالیں گے اچھی طرح ڈال سکتے ہیں بوتل کے ساتھ تو ایسے تو بکری اس کو موں نہیں لگا گی تو اسے ہم پلائیں گے خود سے بوتل کے ساتھ تو ابھی میں اس کو تھنڈا کر رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں تو ویوارز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کعوہ کو اچھی طرح تھنڈا کر لیا ہے اس کو اچھی طرح تھنڈا کرنا چاہئے کیونکہ بکری ہے بیوار اور اس نے کھایا پیا بھی کچھ نہیں آئے تو اسی وجہ سے اچھی طرح تھنڈا کریں تاکہ اس کا جو مید ہے وہ بھی خراب نہ ہو اور اس کو جلان مفروض بھی نہ ہو تو اسی وجہ سے یہ اب بہت تھنڈا ہو چکا ہے اب اس کو میں بوتل میں ڈالوں گا اس کے بعد بکری کو پلائیں گے تو ویوارز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس ایک خالی بوتل موجود ہے میرے پاس ایک بلکل ہی صافت بوتل جہاں پر موجود ہے تو یہ کووہ بھی اس میں ہم ڈالیں گے اب دیکھ سکتے ہیں اس میں کہ میں کعوہ بھی ڈال رہا ہوں تو تقریباً سارا کووہ جو تھا میں نے ابھی اس میں ڈال دیا ہے تو اب ہم جائیں گے بکری کے پاس اس کو یہ کعوہ پیش کریں گے تھنڈا ہے کعوہ بلکل تو ویواز آپ دیکھ سکتے ہیں بکری کو ابھی میں اس کو دوائی پلانے کے لئے لے جا رہا ہوں تو ویواز ابھی آپ نے دیکھا کہ بکری جو ساری دوائی اس کے لئے بنائی تھی اس کو پی چکی آئے تو اب اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہماری بکری جال تر چل ٹھیک ہو جائے اور بھاس ہو گی رہا کھانے لگ جائے کیونکہ یہ پریگنٹ ہے تاکہ اس کے جو بچے پھل وغیرہ ان کو بھی نقصہ نہ پھونے تو ویواز وقت تقریبا ساڑھے پانچ کا ہو چکا ہے اور ابھی ابھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم سے بات جماعت نظامات ادا کی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے تو الحمدللہ ایک خوشکبری بھی ہے کہ ہماری جو بکری بیمار تھی الحمدللہ بہت فیٹ ہو چکے اب سیٹ ہو چکے تو میرا چھوٹا بھائی ابھی بکری کو چلانے کے لئے بھی یہاں پر آ چکا ہے تو ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اب بکریوں کو پاس آ چکے ہیں اور آپ کو دکھاتا چلوں کہ یہ میرا چھوٹا بھائی جو بکریوں کو چرانے کے لئے لے لے آیا تھا دانسور بکری تھا کی میں حال ہے بکری ہون اتنے 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 موٹے تھان کی تھی کھڑیے لگدائی میں بیاں مانتے اچھا تو چردی بھی نہیں بھائیں ہی کریں دی کھڑیے اوہ جی میں نیمس ہے یہ کریں دی بھائی گلی بھی کریں دی کھڑی گلی رکھیں دی انجی میں مطلب جیسا کہ پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری جو بکری ہے وہ پریگنیٹ ہے تو اسی وجہ سے میرا بھائی بھی بہت رہا تھا کہ ہماری بکری جو ہے پریگنیٹ ہے اسی وجہ سے آج یا کل وہ بچے دے گی آئیے آپ کو اب ہم اپنی بکری کا دیدار کراتے ہیں کہ ابھی تھوڑی سی اپسٹ مجھے لگ رہی ہے کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں تو ویواز یہ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ ہماری بکری آپ دلکل فٹ ہو چکی ہے تو صبح صبح اس نے ہمیں ڈرائی ڈالا تھا کیونکہ گھاس والے تمام لوگ یہاں پر موجود نہیں تھے اور میں اکیلا گھار میں موجود تھا تو شکر اللہ کا کہ ہماری بکری آپ دلکل فٹ ہو چکی ہے ماشاء اللہ ویواز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری یہاں پر بکری موجود ہے لیکن ابھی وہ گھاس وغیرہ نہیں کھا رہی تو آپ کو دکھاتا چلوں کہ صبح کی نسبہ تو اس کا جو پیٹ ہے بہت 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 بڑا ہو چکا ہے تو اس کا جو یہ تھن بہت 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 چکی ہے تو ویواز تو شکر اللہ حمدللہ آپ کی دعاوں کے بدلے جو میری بکری ہے اب تھوڑا سا خاص کھانے لگ گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ ضرور سوچ گر رہے ہوں گے کہ ریحان کے جو کپڑے وہ چینج کیوں ہو گئے تو ویورد صبح صبح میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا کہ الحمدللہ آج جمعہ کا دن تھا جو جمعہ وغیرہ کی تیاری کی تو اس لیے جیسے میرے کپڑے چینج ہو گئے تھے لیکن میں نے آپ کو دکھایا نہیں تھا تو ویورد اگر آپ کو ہمارا آج کا ویلاغ پسند آئے تو ہمارے یوٹیوب چینجل مرشد پاک کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بجائے گا تو ویورد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ایک برد بار پھر حاضر ہوں گا تو ملتے ہیں نیکس برد میں تک وقت اللہ حافظ